جناوی سپیکر اس کے اگر ہم بہت ڈیپٹ میں اگر جا کے دیکھیں کہ کسی بھی معاشرے میں جب آپ کے لوگ اکنومکل سٹیبل ہوتے ہیں تو وہ جرائم کی طرف نہیں جاتے اور ان کا داروں مدار جو ہے نا اپنے کاروبار اپنی زندگی اپنے روزگار پہ ہوتا ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ بلوچستان ایک ایسی سرزمین ہے جو بورڈر سے لنک کرتی ہے بہت سے ممالک شہر ٹورزم پہ چلتے ہیں لیکن جو ہماری سرزمین ہے چاہے ایران بورڈر سے ہم منسلک ہیں چاہے افغانستان سے ہیں تو جو ٹریٹس کی صورت میں وہاں سے چیزیں جو بھی آتا ہے چاہے اشیاء خردنوش ہو چاہے گاڑیوں کی صورت میں ہو کسی بھی صورت میں میرا خیال ہے اگر اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی چیزوں کو دیکھ کے ہم اس کو سٹریم لائن کریں تو میرا خیال ہے بلوچستان کا ہر بندہ ایک ایک اکنومکلی ایک سٹرونگ اور ایک اچھی لائف گزار سکتا ہے جناب سپیکر بلوچستان کی جہاں تک رقبے کی ہم بات کرتے ہیں اور ان کے بورڈر ایریاز کی بات کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم بے روزگاری ریشو دیکھیں بورڈرز اگر بند ہو گئے تو لوگ جتنے بورڈرز سے منسلک لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو گئے جوبز کی حالت یہ ہے کہ ہم جوبز نہیں دے سکتے ہنڈرڈ پرسنٹ لوگوں کو سال و سال جب لوگ بے روزگار ہوتے تو جرائم کی طرف جاتے ہیں جناب سپیکر اسی طرح میں مالدیف کی مثال دوں گی کہ مالدیف کیونکہ ایک سی ملک ہے اس نے اپنی کانفرنس کی تھی سمندر کے اندر ان کی کانفرنس ہوئی تھی کہ کوئی بھی دنیا کا حصہ ہمیں زمین کا اتنا حصہ دے دے ہمیں کہ ہم جا کے اپنی جو ملک ہم اس کو وہاں شفٹ کر دے اور وہاں جا کے آباد ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر بلوچستان کو اتنا وسیع سرزمین ہمارے پاس ہے لیکن اس کو ہم میوٹیلائز نہیں کرتے ہم ایکنومکلی جو ہے نا اپنے لوگوں کو امپاورڈ نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے پاس نون کسٹم پیڈ گاڈیاں بھی آتی ہیں آپ کے دنیا کی مہنگی ترین اور اچھی گاڈیاں آپ کے بورڈرز پر ویسی کھڑی ہیں کوئی ٹیکس کا میکنزم بنایا جائے کہ ان گاڈیوں کو جب یہاں تک لائے جاتا ہے کوئی ٹیکس پیڈ ان کا ہو تاکہ وہ سستے ٹیکسز دے کے اگر یہ میں آپ کو شرطیہ بتاتی ہوں اس طرح کے بورڈرز اور اس طرح کے اپورچونٹیز اگر بلوچستان سے ہٹ کے کسی صوبے میں ہوتے تو میرا خیال ہے وہ اس کو ٹیکنیکلی ان دمام چیزوں کو ایسے سٹریم لائن کرتے کہ ان کو دوبارہ کسی سے پیسے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی لیکن شاید یہ ہماری بدبختی ہے کہ جس طرح ہم اپنے لوگوں کو اکنومیکلی بجائے ایمپاور کرنے کے ہم ان کو اس حد تک لائے ہیں کہ وہ اپنے نانشبینہ کے محتاج ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے definitely they will go to do a crime وہ غلط ٹریکس پہ چلے جاتے ہیں تو لہٰذا میں اس قرارداد کی حمایت کرتی ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ نہ صرف یہ قرارداد یہاں سے جائے کوئی ایسا میکنزم بنائے کہ جتنے بھی یہ ٹریڈز جو بورڈر سے آتے ہیں چاہے وہ اشیاء خردنوش کی صورت میں ہیں چاہے وہ ہماری گاڑیوں کی صورت میں ہیں تو جنابی سپیکر ان کو ایسا بنایا جائے کہ ہمارے لوگوں کی آنے والے جو ہمارے نسلے بھی ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں اور اکنومیکلی ہمارے لوگ اس سے ایمپاورڈ ہوں Thank you